سوال یہ ہے کہ کیا کوئی رہائشی علاقہ، رہائشی پلار کیا وہ کی سکول کے لیے استعمال ہو سکتا ہے یا کسی ہسپیٹل کلینی کے وغیرے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے یہ اس پر میں آپ سے کچھ بات کروں گا، ان معلومات شیئر کروں گا انتخاب سوری میرا نام ہے اور پروپٹی اپ ڈیٹس ہمارا چینل ہے جہاں پہ پروپٹی کے حوالے سے آپ کو خاصی معلومات ملے گی، ایڈوائسز ملیں گی اور آپ کو سیجیشنز بھی ملیں گی اور ساتھ ساتھ آپ کو قانونی نوکات بھی آپ کو ملیں گے تو جناب یہ سوال کسی نے کیا تھا ہم سے کہ کیا ہمارا سکول ہے وہ کیا ریگولائز ہو سکتا ہے کوئی جگہ ہے کیا وہ کنورٹ ہو سکتی ہے تو میں آپ کو تھوڑا بتاتا چلوں کہ قانون میں صرف ایڈوکیشن اور کسی ہیلتھ کے لیے کسی بھی رہائشی پلارٹ کو استعمال کیا جا سکتا ہے رہائشی پلارٹ کو استعمال کیا جا سکتا ہے مگر اس میں دو شرائط ہیں نمبر ون کوئی بھی اگر اسکول ریگولائز ہوگا یا اس کو باقیدہ کنورٹ کیا جائے گا ایمنیڈی پر تو اس کو کم اصم ساٹھ فٹ کی روڈ ہونی چاہیے اور اس کا سائز چار سو گس کا میلیمم ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ کوئی پڑوسی اس پر اوبجیکشن نہ کرے یعنی کوئی پڑوسی رہائشی اس کے اوپر اگر اوبجیکشن کر سکتا ہے کر دے تو وہ پھر اسکول یا کوئی بھی ہسپیٹل کلینک وہ قائم نہیں رہ سکتا اس کو وہاں سے ختم ہونا پڑے گا اور کلفٹن اور ڈیفیس وغیرہ میں یہ معاملات آئی ہیں جس میں چلتے ہوئے اسکول بڑے بڑے بیکنہاؤز اور اس طرح کے بڑے نام ہیں ان کو وہاں سے خالی کرنا پڑا اس لیے کہ اوبجیکشن کیا کیس کیا کسی پڑوسی نے تو وہ پھر پڑوسی وہ اس کا کیس کو جیت گیا یہ میں بتا دوں کہ اس بی سی اے کے لاؤز کے مطابق کوئی بھی ریسیڈنشل پلوٹ صحیح نا ویسے دیکھیں کمرشل نہیں ہو سکتا لیکن ان دو مقاصد کے لیے کوئی بھی ریسیڈنشل پلوٹ ایمنٹی میں کنورٹ ہو جائے گا یعنی ایمنٹی میں کنورٹ ہو جائے گا یہ بھی بتاتے ہیں چلو فیلال یہ آرڈر کے مطابق ابھی یہ رکاوہ ہے معاملہ لیکن پچھلے دور میں یہ ہوا ہے اور قانون کے مطابق یہ کوئی بھی ریسیڈنشل پلوٹ وہ ایمنٹی میں پلوٹ کنورٹ ہو جائے گا اگر وہ اسکول کے لیے استعمال ہو رہا ہو یا پھر کسی ہاؤسپیٹل یا کلینک کے لیے ہیلتھ کے لیے استعمال ہو رہا ہو اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف یا تو تعلیم دار ہیں اسکول کالیج ریسٹیز ہو سکتی ہیں یا پھر یہ ہے کہ کلینک ہو سکتا ہے ہاؤسپیٹل نہیں بہت سے ہاؤسپیٹل بنے میں امام کلینک فلاہ کلینک لگی نہیں ہے اصل میں اگر دیکھا جائے بائی لاؤ یہ کلینک ہیں یہ ہاؤسپیٹل نہیں ہو سکتا ہے لیکن اب یہ بڑے ہاؤسپیٹل بن گئے لیکن دراصل یہ کلینک کا ہی سٹیٹیسنگ ہو دیا گیا ہے تو اس میں یہ بتا دوں کہ ریسیڈنشل پلوٹ کے کنورجن بائی لاؤ ہو سکتی ہے اور وہ ایمنٹی پلوٹ میں کنورٹ ہو گئے اسکول استعمال ہو سکتا ہے پچھلی عرصے میں ریگولائزیشن ہوئی تھی اسکولوں کی کافی جھگڑے ہوئے تھے کہ اسکول ریگولائز کر دی جائیں یا ان کو ختم کر دی جائیں اور اسکولوں کے خلاف گورنمنٹ نے ایک مہم شروع کی اور جو ساٹھ فٹ کی روڈ پہ نہیں ہیں ان کو کہا کہ وہ اسکول نہ رہیں اور اسی طرح چار سو دس کے چھوٹے ہیں تو ان کو ختم کیا جائے پہلا لو معاملہ رو گیا لیکن یہ وہی معاملہ تھا کہ بائی لاؤ جو ہے یہ اس کو اس طرح ہونا چاہیے اچھا پھر ریگولائزیشن بھی ہوئی مطلعہ صاحب کے دور میں اس کے آس پاس باقیدہ جو ہے ان جگہوں کی اچھا ریگولائز ایک الگ چیز ہے کنورڈشن الگ چیز ہے قانون میں دیکھیں جب کوئی رہائشی پلوٹ آ آپ کا چھے سو آپ کا مثال کے طور پر چھے سو کسکو کی پلوٹ ہے آپ اس پہ اسکول کے لیے کنورڈ کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایمیلڈی کے لیے کنورڈ کر سکتے ہیں بائی لاؤ ٹھیک ہے نا پچھلے دور میں تو اس کے بعد پھر آپ کی اگر بلڈنگ بنی ہے تو بلڈنگ کو ریگولائز کرانا ریگولائز وہ چیز ہوتی ہے جو غیر قانونی ہوتی ہے لیکن اس کو قانونی شکل دے دی جاتی ہے اس کو ریگولائز کہتے ہیں جو اگر آپ کا چھے سو گستی کوئی بلڈنگ تھی جس کو آپ نے سکول کے طور پر استعمال کر دیا اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو وہ لاؤ کے مطابق کی لے کر آئے تو اس کو ایک تو ایمیلڈی پلوٹ کی حیثیت اس کو کنورڈ کرانا ہی پڑے گی دوسری بات یہ کہ اس کو ریگولائز کرانا پڑے گا اس بلڈنگ کو جو کہ پہلے باقیدہ سکول کے لیے نہیں بنی گتی اب اس پہ ایک خواہت ہو رہے کہ کوئی بھی چیز یہ ہے کہ پلوٹ میں اس وقت ایمیلڈی میں وہ کنورڈ ہوگا قانون کے تحر اگر اس کے اندر وائلیشن نہ ہو اگر وہ سائز سے زیادہ بڑھ گیا یعنی اگر وہ اس کا جو افیشل نقشی کے مطابق جگہ تو چھے سو گست تھی تھی لیکن اس نے تعمیرات وغیرہ کر لی سو گست ایکسٹرا جو کہ کسی اور کی زمین پر کر لی اور جو کہ اس کی اپنی زمین نہیں تھی کوئی مسجد کا پلوٹ تھا یا کسی اور چیز کا پلوٹ تھا تو وہ پھر ریگولائز نہیں ہو سکتا نہ وہ کنورٹ ہوگا اسی طرح کنورجن جو ہوگا ریگولائز کوئی بلڈنگ ہوگی تو وہ ریگولائز اس وقت ہوگی جب وہ وائلیشن بہت سادہ نہ ہو یعنی کم از کم ٹونٹی پرسن تک تو اجازت خانون دیتا ہے ٹونٹی پرسن سے زیادہ وہ وائلیشن کی اجازت نہیں دیتا لہذا فیلال یہ کہ پہلے دور میں کئی ایسے سکولیں جو کہ ریگولائز کر دیئے گئے لیکن اب اس وقت ریگولائزشن اس طرح کی کسی بھی قسم کی جو ہے وہ بند ہے اور اس پہ ایک کیس ہے ہائی کورٹ میں چل بھی رہا ہے کیس نمبر غالباً چار سو چار اس طرح کے میرے ذہن میں یہ معاملہ چل رہا ہے وہاں پر اور فیلال اچھا اب ایک چیز اور آپ کو بتاتا چلوں ایسی سلسل میں کہ اگر کوئی ریگولائز ہوا ہوگا تو ریگولائز اگر کوئی بلڈنگ تھی پرائیویٹ چار سو گز کی وہ بنگلہ بناوا تھا تو ریگولائز کرنے کے اوپر جب تک کہ وہ اسکول ہے وہ ریگولائز ہو رہے گا اگر اسکول سے وہ چاہیں کچھ اور بنانا چاہیں تو یہ قانون اس کے اجازت نہیں دیتا یعنی ریگولائزیشن فور دا پرٹیکولر پیریئیٹ پرٹیکولر یا انلیمیٹیڈ پیریئیٹ فور آنلی یوٹلائزیشن آف دا اسکول لیس اس دا لاؤ اکلینک تو سیم لاؤ جو ہے اپلائی ہوگا انٹل یو آر وڈکنگ اگر آپ نے کلینک کو کنورٹ کر کے دوبارہ کسی اور کمرشل میں کھانے پینے کا ڈا بنا لیا کچھ اور پر لیا تو اس کو قانون اجازت نہیں دیتا وہ اس کی اوٹلائزیشن ریگولائز ہوئی ہے اس وقت تک کریں ہاں دوبارہ آپ اس جگہ کو اپنے گھر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جب گھر کے لیے استعمال کریں گے تو وہ آٹومیٹیکلی ریگولائزیشن اس کی ختم ہو جائے گی تو خیر بہرحال یہ ان لوگ کے لیے خاص طور پر جو اسکولز تعمیر کرتے ہیں کہنا چاہتے ہیں لینا چاہتے ہیں یا کوئی کلینک وغیرہ تو صرف ہیل اور اس کے لیے یہ قانون ہے ایس بی سی اے کا جو پچھلے دنوں عمل ہوتا رہا ہے اس پر انتخاب سوری کو اجازت دی وڈیو کو لائک کریں شیئر کریں معلومات کو آگے بڑھیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ